افلاح بن حمید نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حج کے مہینوں اور آداب میں ہم حج کا احرام باندھ کر مدینے سے چلے اور مقامِ صرف میں پڑاؤ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی نہ ہو اور وہ چاہے کہ اپنے حج کے احرام کو عمرے سے بدل دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن جس کے ساتھ قربانی ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعض مقدور والوں کے ساتھ قربانی تھی اس لیے ان کا احرام صرف عمرے کا نہیں رہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ روک کیوں رہی ہو میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے جو کچھ فرمایا میں سن رہی تھی اب تو میرا عمرہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہوئی میں نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی حیز کی وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ کوئی حرج نہیں تو بھی آدم کی بیٹیوں میں سے ایک ہے اور جو ان سب کے مقدر میں لکھا ہے وہی تمہارا بھی مقدر ہے اب حج کا احرام باندھ لے شاید اللہ تعالیٰ تمہیں عمرہ بھی نصیب کرے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حج کا احرام باندھ لیا پھر جب ہم حج سے فارغ ہو کر اور منہ سے نکل کر محصب میں اترے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنی بہن کو حد حرم سے باہر لے جا تنعیم تاکہ وہ وہاں سے عمرے کا احرام باندھ لیں پھر توافو صحیح کرو ہم تمہارا انتظار یہیں کریں گے ہم آدھی رات کو آپ کے خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا فارغ ہو گئے میں نے کہا ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے اصحاب میں کوچھ کا اعلان کر دیا بیت اللہ کا تواف ودا کرنے والے لوگ صبح کی نماز سے پہلے ہی روانہ ہو گئے اور مدینہ کی طرف چل دئیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1788